مجھے دل سے پکار تو کہہ دے میرا ہے ایک بار ہیلو ڈیویر فینس ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آسم ٹریننگ ٹوٹریل تو دوستو میں منیس اور آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آسم ٹریننگ ٹوٹریل میں دوستو ابھی آپ کے لیے میں ایک ٹریننگ ٹاپک پر ٹوٹریل لکھ رہا ہوں جو کافی یونک اور کافی زیادہ ٹرینڈ کر رہی تو دوستو مجھے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پوری ویڈیو کو لاشٹک دیکھیں کافی ایزی ایسٹ پر میں نے ایڈیٹنگ باتا ہے تو آپ آسانی سے اسے ڈیٹنگ کو کر پائیں گے اس ایڈیٹنگ کے لیے آپ کو یوز کرنا ہے ایلائیٹ موشن اپلیکیشن کا اور جو بھی مٹریل میں یوز کروں گا آپ کو ٹیلیگرام پر پروائیڈ کر دوں گا آپ وہاں سے جا کر اسے فائنٹ کر سکتے ہیں ایلائیٹ موشن اپلیکیشن اوپن کرنے کے بعد آپ کو بھی آنا پلس کے ایگن پر کلک کرنا ہے 9 x 16 ڈیسو سلاکھ کرنا ہے ڈیسو لیشن 10 سی رکھ سکتے ہیں 30 یا 60 بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ پر رکھنا ہو رکھ لیجئے گا بیگڈانڈ ڈوائٹ ہو رہا ہے تو اسے بلیک کر لیجئے کریٹ پر کلک کیجئے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آجا جیسا آپ آسکن پر دیکھ سکتے ہیں مجھے دل سے پکار تو پھر مجھے اتنا ہم ایک جگہ پر رکھ لیں گے مجھے دل سے پکار تو دل سے پکار تو دل سے پکار تو تو یہاں تکار تو تو اتنا ہم دو ورڈ میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ پورا بیٹ لگا لیجئے گا میں دو پی بتاؤں گا اب پورا کر سکتا ہے ایج ایسٹک میں کیسے کرنا ہے ساڑھی چیزیں میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے پھر ایسٹارٹنگ بازیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو کیے کرنا ہے فرسٹ و لیڈس کا جو ورڈ ہوگا اسے ٹائپ کرنا ہے تو پلس کے ایکن پہ مجھے پوفیکٹ ایلائن کریں گے اور ڈوبوٹوری گلو پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایک فونٹ آپ کو یوز کرنا ہے جس کا نام ہے بلیڈنگ کاو بوائز ٹھیک ہے تو یہ فونٹ میں نے آپ کو ڈسکرپسن میں دے دیا ہے ڈسکرپسن میں یا ٹیلی گرام پہ بھی آپ جاکے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈیریکٹ میں نے وہاں پہ ایڈ کر دیا تو اسے میں نے سلاک کر لیا ڈیریکٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ 40 پٹ رکھ لیتا ہوں اور پھر یہ پوائنٹر جو آپ دیکھ ستے اسے کھینچ دیجئے گا اس طرح ستے آگے طرف آ جائے گا اور یہاں پہ جو اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں اسے آپ ہائٹ کر لیجئے گا آپ اس میں چاہے تو اسکوزنگ بھی یوز کر سکتے ہیں جو فونٹ نجدیک نجدیک ہے تو بھی تھوڑ دوڑ دوڑ ہو جائے گا اس کے لئے اسپیسنگ فونٹ کا یوز کر سکتے ہیں بٹ میں ایسے ہی رہنے دیتا ہوں اور آئٹ کلک کر لیتے ہیں کرنے کے بعد ایسے آپ فرسٹ ورڈ تک ہی رکھ سکتے ہیں یا پھر جتنا ہے اتنا بھی رہنے دے سکتے ہیں کیونکہ اس کا یوز ہمیں ابھی آگے بھی کرنا ہے تو میں اتنا رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنے گا یہ جو فونٹ دیکھ سکتے اس کا ایک چھوز دوڑ کر لی جائے کیونکہ زیادہ کام ابھی ہمیں ڈبلکیٹ پہ ہی کرنا ہے تو چلی میں نے ڈبلکیٹ والے کو سلاک کر لیا اب ڈبلکیٹ والے پہ آپ کو گائچ کیا کرنا ہے ایفیک میں چلے جانا ہے ایڈ افیٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ بلڑ پہ کلک کرنے کے بعد ڈیریکشنل بلڑ کا ایک اپسن دیکھیں گے اسے ہی ایوز کرنا ہے تو سلاک کریں گے ایسٹینڈر شیٹنگ کر لیں گے کرنے کے بعد اس کا جو ایسٹینڈھ دیکھ سکتے ہیں تو اسے ٹوینٹی کر لی جگہ ٹھیک ہے 0.20 تو گائچ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے 0.20 سے کر دیا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ بے کر لینا پوری طرح سے اور ایڈیٹ فونٹ کا جو اپسن دیکھ سکتے ہیں سوری ایڈیٹ ٹیکسٹ کا تو اس پہ کلک کی جیگا اوپر جو یہ فونٹ ہے یہ اوالا اوپسن اس پہ کلک کی جیگا اور بیو آل پہ کلک کر لی جیگا 3. پہ کلک کیجئے گا اور یہاں پہ آپ کو کہنے ایمپورٹ والے کو ایول کر دینا ہے یا پھر سب کو رہنے دیتے ہیں ٹھیک ہے سب کو سلاک کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم سارچ کر لیں گے گریڈویٹ ٹھیک ہے جی آر اے ڈی تو یہاں پہ گریڈویٹ ریگولر کر کے ایک فونٹ آپ کو دیکھیں اسے سلاک کر لیجئے گا سلاک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپسن آ جائے گا جلسہ پیسکین پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ اسے رائٹ کلک کر لیجئے گا کرنے کے بعد گئی جی یہاں پہ آپ اس کا ایکٹھو دوبلکیٹ کر لیجئے گا اور دوبلکیٹ والے کو آپ کو کہنے اس طرح سے سلاک کرنا ہے موو بیٹ آس وام کی مدد سے اسے اوپر کے طرف یہاں پہ سلاک کر کے اوپر لے کر آ جانا ہے ٹھیک اس طرح سے آپ اوپر تک کر سکتے ہیں اور پھر جو نیچے والا ہے اسے بھی سلاک کیجئے گا اور اس طرح سے تھوڑا سا اوپر ہم وہ اسے کر دیجئے گا تکہ یہ جو لیٹың ہمارہا ہے وہ بیچ میں رہ ہے اور یہ جو لائن ہے دونا اوپر کے طرف چلا جائے ٹھیک ہے دوبلکیٹ کر لیجئے گا اور دوبلکیٹ والے کو سلاک کیجئے گا موو کر کے اسے نیچے کے طرف لے کر آ ٹھیک ہے اس طرح سے اور پھر اس کا ایکٹھوڑ دوبلکیٹ کر لیں ٹھیک ہے اور پھر سو اسے سلاک کریں گے یہاں سا موو کر کے اور سور جانتی ہے removable جس کا ہم دوبلکیٹ اسے اس طرح سے رکھ لیں گے ٹھیک ہے تو چار لائن بھی رکھ سکتے ہیں یا پانچ لائن آپ سینٹر میں جو ہے اسے بھی اور زیادہ کم کر سکتے ہیں لائن جو بیچ میں اس پیس ہے اسے آپ اپنے کوڈنگ ارجسٹ کر سکتے ہیں اب ہی گئی جب آپ کو کیا کرنا ہے یہ پانچوں لائن کو اس طرح سے پانچوں کو سلیک کر لینا ہے یہاں سے اور پورا لاش تک چلے جانا ہے جہاں تک آپ کا فونٹ مطلب لائیڈک سے اور یہاں تک پورا سب کو لکھنا جائے گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بیٹ بائی بیٹ اسے کٹ کرنا ہے جیسے سب سلیکٹ تو ہے ہی پانچوں سلیکٹ ہے اور یہ واپسن پر کلک کریں گے تو بیٹ سے کٹ جائے گا پھر نیکسٹ بیٹ پہ آجائے گا اور یہاں سے یہ پانچوں کو سلیکٹ کر لیجیگا پانچھو لیڈ ہمارا ہے اور بیٹ سے کٹ کر دیجیگا مان لیجے نیکسٹ وارڈ جو ہے یہاں پہ ہے تو پھر سم کیا کریں گے پانچ اس کو سلیکٹ کر لیں گے اس طرح سے اور یہاں سے بیٹ سے کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ پورا لائیڈک سے کٹ کر لیجیگا جتنا بھی بیٹ مارک ہوگا اس کے اکوڈنگ اب اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سارا کا سارا فونٹ چینج کر لینا ہے جیسے یہاں پہ پھر مجھے پھر مجھے دل سے پکار تو پھر مجھے دل سے پکار تو تو نیکسٹ وارڈ ہمارا ہے دل سے پکار تو تو یہاں پہ آ جائیں گے اس میں ہمارا وارڈ جو ہوگا یہ وارڈ ہونا چاہیے نہیں ہے دیکھ لیتے ہیں سائد یہ نہیں ہے ایک بار نہیں یہ نہیں ہے یہ اوپر نیچے ہو گیا تو میں دیکھ لیتا ہوں کون سا ہے یہ تو نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے سائد اوپر وارڈ ہوگا سب سے اوپر وارڈ یہ وارڈ ہاں یہ ہی ہے تو سب سے اوپر میں جو ہے ہمارا یہ لائیڈک سے تو اسے سلیک کریں گے اور پھر مجھے دل سے پکار تو تو یہاں پہ جو ہمارا وارڈ ہے اسے ہم ٹائپ کر لیں گے تو وارڈ ہے ہمارا دل سے پکار تو یہ ہمارا وارڈ ہو گیا اب مان لیجے یہ دو لائن میں جا رہا ہے تو ہم اسے ایک ہی لائن میں رکھ لیں گے تو یہاں سے اس پوائنٹر کو آگے خیچ دیں گے یا پھر یہ پھوٹی پیٹی ہے تو اسے ہم کم کر دیں گے تو بھی ہو جائے گا تو آپ ارجسٹ کر لیجے گا لائن ایک ہیٹ ہو رہا ہے گا وارڈ کا تو زیادہ بیٹر ہے گا تو اس طرح سے اب پورا لائرکس کمپلیٹ کر لیجے گا ٹھیک ہے چینز کر کے جیسے میں نے دو بتا لیا تو اتنا ہو گیا اب یہاں پہ کیا کرنا ہے جیتنا بھی آپ کٹ کیے ہیں مطلب یہ پانچ لائن ہے تو اس پانچوں کو سلیک کر لینا ہے اس طرح سے یہاں پہ اور اس کا ایک گروپ بنا لینا ہے تو یہاں پہ سمپلی آپ گروپ بنا دیجئے گا گروپ ہو گیا next 5 کو پھر سے سلیک کیجئے گا یہ پانچ ٹھو جو ہے پانچوں کو سلیک کیجئے گا اور یہاں پہ گروپ بنا لیجئے گا اس کے بعد پھر سے پانچ ٹھو ہے تو اس پانچوں کو اس طرح سے یہاں سے سلیک کریں گے 5 گروپ بنا لیجئے تو اس طرح سے جتنا بھی ہے سب کو گروپ بنا لیجئے گا یہاں پہ ایک گروپ اور میں بنا دیتا ہوں تاکہ میں آسانی سے آپ کوئی ریٹنگ بتا سکوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے 3 سے 4 گروپ بنایا ٹھیک ہے اب اس پہ میں اب کوئی ریٹنگ بتا دوں ابھی تو یہ سیمپلس ہے اس میں کچھ چینجس نہیں ہے اس میں کچھ چینجس نہیں ہے یہ سیمپلس ہے اب اس پہ ہمیں ایفکٹ دینا ہے یہ جو گروپ ہے اس پہ ہم ایفکٹ دیں گے ایفکٹ اب ہم دیں گے تھوڑا سی سے جووم کر لیتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ کچھ کریں گروپ کو سلاک کر لیں گے ایفکٹ میں جائیں گے کہیں جیسے یہاں پہ ایڈ اپھٹ پہ آپ کلک کیجئے گا اور یہاں پہ ایڈ اپھٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کافی سارے ایفکٹ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ موووے تاس فارم میں ملے گا ایک ایفکٹ ہے اسٹریچ ایکسس یہ نیچے میں دیکھ سکتے ہیں اسے سلاک کیجئے گا اسٹینڈر شیٹنگ کر لیجئے گا کرنے کے بعد اسٹینڈگ میں موووہ کر دینا ہے دو نوک کہیں اس طرح سے اور اسے بھی یہاں پہ رکھ لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے 3 ڈاؤٹ پہ کلک کر کے کامپی کارف کر لیجیے گا دوسری سائیڈ میں آئیے گا 3 ڈاؤٹ پہ کلک کر کے پیسٹ کارف کر دیجیے گا تو اوپر کے طرف آگیا ابھی آپ اسے پلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طرح سے اس کیوز ہو رہا ہے دیسے یہاں سے جوم آؤٹ اور جوم مین ہو رہا ہے پہ ہمیں فلیپ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے back کریں گے اور یہ جو angle ہے گا یہ angle پہ کلک کر کے اسے آپ کو 90 degree کرنا ہے تو یہاں تو اس طرح سے آپ اس scroll کر کے بھی کر سکتے ہیں یا پھر یہاں پہ by default آپ 90 type کر کے اوکے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے آگا اب اسے آپ group کو دیکھیں گے تو اوپر کے طرف سے نیچے کے طرف اس طرح سے flip ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے perfect ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو اس میں next effect دینا ہے تو اس کے لیے اسٹch axis پہ کلک کیجئے بھیک چل جائے گا اب یہاں پہ آپ کو کلر اپ کو کلر اپ کلک کو ٹا تو اس لئے جو کلر میں آپ کو ہوت کلر ملے جتے ہیں تو جو کلر ہمیں پہ جوور بھی ہے تو حسن مشے بھی مل جائے گا اب یہاں پہ جو ہوت کلر اس پہ کلک کیجئے اس کا کلر اب جو بھی کلر رکھنا چاہے تو اسی اب سلام کیا کہتے ہیں یہاں سے آپ يسے بھو کریں گے جیسے جیسے مو Ohh کریں گے تو یہاں پہ کلر پھło اٹومیٹیک چینج ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اب جو بھی کلر رکھنا چاہیے تو اسے رکھ سکتے ہیں تو چلی میں تب تک کے لیے یہاں پہ تب تک کے لیے میں کون سا کلر رکھ دوں یہ رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ اچھا لگ رہا ہے یا دوسرا کلر بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی اچھا سا لگے ٹھیک ہے یہ کلر مجھے صحیح لگ رہا ہے چلی میں اسے رہنے دیتا ہوں تو یہاں سے ہوت کلر پہ کلک کریں گے ویک چلے جائیں گے کلک کیجئے گا اور یہاں پہ گائز اب آپ کو ایکسپوزر گاما لینا ہے تو وہ بھی آپ کو کلر لائٹ میں ہی مل جائے گا ایکسپوزر گاما یہاں پہ دیکھیں بھی اسے سلیک کر کے ایسٹین کر لی جائے گا کرنے کے بعد گائز ایکسپوزر گاما کو اوپن کیجئے گا کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہے گا یہاں پہ جو ایکسپوزر دیکھ سکتے ہیں اسے 1.00 کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آگے بڑھائیے گا 1.00 2.00 کر لیجئے گا پہ ایکسپوزر گاما پہ کلک کر کے کامپی کجئے گا نیکسٹ والا جو گروپ ہے اس پر بھی کلک کیجئے گا اور یہاں پہ آپ کو ایکسپوزر گاما پہ کلک کر کے پیشٹ کر دینا ہے ایفٹ ایٹومیٹ کا یہاں پہ وائٹ فول چینج ہوگا آپ کلر کو چینج کرنا چاہے تو سمپلی اسے اوپن کریں گے ایفٹ کلر پہ جا کر کلر کو آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں مطلب دوسرے فونٹ میں دوسرا کلر آپ اس طرح سے کر دینا ہے سبھی کو جتنا بھی گروپ ہوگا آپ کا سب پہ اس طرح سے آپ کو کر دینا ہے یہاں تک کا ہمارا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھیں گے اس پر ایک ایموڈی لگا ہوا تو اس کے لئے کرنا ہے یہاں پہ گروپ پہ آ جانا ہے جہاں سے آپ کو گروپ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ آ جانا ہے اور پلسکر میں کلک کرنا ہے ٹیکسٹ میں جانا ہے دن ٹیکسٹ میں جانے میرے پاس ہے آئیو ایس سکسٹین فونٹ ہے تو تب تک میں اسی کو سلاک کر لیتا ہوں اس کا سائز میں اپنے کوڈنگ ارجیسٹ کر لوں گا جتنا بھی رکھنا ہو سائز کو آپ بڑھا لیجیگا اور یہاں پہ کلر کے اکورڈنگ سوری کلک کر کے یہاں پہ اسے ٹانسپینٹ کر لیجیگا دن ڈائٹ کلک کیجیگا کہنے بعد تھوڑا سا آ گیا جائے تاکہ آپ کا فونٹ جو دیکھیں یہاں پہ موگے ٹانسپارم میں جائے گا اور ڈائٹ میں یہاں پہ رکھ لیجیگا اوپر کے طرف ہٹتہ پہ ٹھیک ہے اور جہاں پہ بیٹ لگا ہو یہاں سے اس کا جو ایکسٹر پارٹ ہے اسے کٹ کیجیگا اور اس کا ایک تو دبلکیٹ کر لیجیگا دبلکیٹ لیئر کرنے کے بعد دبلکیٹ والے کو سلاک کیجیگا اوپر اوریجنال کو سلاک کر سکتے ہیں یا کونپی کو سلاک کر سکتے ہیں اور اسے موو کر کے نیچے کے طرف لے کر آجانے جو کہ آپ سینٹر میں میں تھے اسلام جیسے اسلام یہاں پہ رکھ لیا تھا اب اپ کچھ کیجا کرنا ہے اس کے اس تاریمیاussiele یہاں پہ راست کے لگا دیا created decided left answer میں ہے کی آپ کو یہاں پہ پہ سینٹر میں آنے کے بعد لگا دینا ہے ٹھیک ہے سینٹر میں نے کیجیگا ڈائیٓ کی تو جو ہم سینٹر میں لگایا ہے یا بھگلا میں لگایا تو صحیح سے نہیں دکھ رہا ہے ہم سند کنا سіз سات ملے لیں گے اور خرد یا آبیش سے مطابعی کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اور یہاں سے اسے اٹھا کر اس طرح سے رکھ لیجئے گا اور پھر دوسری سائٹ والے کو بھی ایسے ہی تھوڑا سا آگے لی لیجئے تاکہ دیکھیں ہمارا جب پونٹ دیکھیں گا تب ہی ہم اس پر کام کر پائیں گے اور اسے بھی یہاں سے موپ کر کے اس طرح سے رکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پھر اسے اٹھا کر اس سائٹ میں کر دیجئے گا کورو والے اپسن ہم کلک کر کے پیسٹ کرو کر سکتے کیونکہ پہلے ہی ہم نے کمپی کر رکھا تھا اسے فلیپ کر دیں گے دوسری سائٹ میں جائیں گے پیسٹ کرو کر دیں گے پیسٹ کرو کر دیں گے یہاں پہ کام کر گیا ٹھیک ہے تو فرسٹ ایموجی ہمارا ہو گیا سکینڈ والے ایموجی پہ بھی کلک کریں گے اس میں بھی سیم پروسز کرنا ہے مو گیٹا سوام میں جانا ہے ایک کی ایسٹارٹنگ میں رکھیں گے اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے اسے یہاں پہ لکھا جائیں گے فونٹ کے بڑاور میں پھر اسے اٹھا کر اس سائٹ میں پوری طرح شکر لیں گے یہاں سے اس کی کو بھی اٹھائیں گے تھوڑا سا آگے کر لیں گے تاکہ اجسٹ کرنے میں آسانی ہو اور موو کر کے اسے یہاں پہ رکھ لیں گے جیسا دیکھ سکتے ہیں پھر اسے بھی اس سائٹ میں کورو والے اپسن پہ کلک کریں گے پیسٹ کرو کر دیں گے اسے فلیپ یہ پر فکر کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے لیئر کے ساتھ ہمیں فلیپ کر رہا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس دونوں کو سیلیک کرنا ہے یہ والی اپسن ٹائپ کرنا ہے کونپی ٹو لیئر کر لینا ہے نیکسٹ گروپ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ آ جانا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے پر فکر یہ والی اپسن پہ کلک کریں گے پیسٹ ٹو لیئر کر دیں گے یہاں پہ بھی ہمارا آ گیا اب یہ گروپ جتنا بڑا ہے جہاں پہ بیٹ لگا وہاں پہ آئیں گے اسے سلیک کریں گے ڈوریشن کی مدد سے اسے آگے کھینچ لیں گے نیکسٹ والے کو بھی سلیک کریں گے ڈوریشن کی مدد سے آگے کھینچ لیں گے اس طرح سے پافیکٹ پھر نیکسٹ یہاں پہ ہم پیسٹ ٹو لیئر کر دیں گے پھر بیٹ پہ جائیں گے جتنا پہ بھی بیٹ ہوگا ہمارا تو یہاں پہ بیٹ نہیں لگا ہوا تھا میں نے بیٹ نہیں لگایا تھا اسے سلیک کریں گے ڈوریشن کی مدد سے آگے کھینچ لیں گے نیکسٹ کو بھی ڈوریشن کی مدد سے آگے کھینچ لیں گے تو اگر میں پلیک کر کے آپ کو دکھاؤ تو کچھ اس طرح کی انٹرفیس ہے ٹھیک ہے کافی اچھی طرح شاماری ڈیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس ویڈیو کو آپ سیو کریں گے سیو کرنے کے لیے اوپر ایڈو پہ کلک کر دیں گے ایکس بار پہ کلک کریں گے بیڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کر دیجئے کمنٹ کر دیجئے اس طرح کا کنٹینیو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے تو چلی فیر ملتا نیکسٹ ڈونز پوری بیڈیو کو لاشٹک ریکھنے کے لیے دھنیوال ملتا نیکسٹ ڈونز پوری بیڈیو پوری بیڈیو موسیقی